آگے لے کر چلیں کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو الیکشن میں ہمارے نعرے الگ ہوں الیکشن کے بعد ہماری سوچ الگ ہو جو منشور چیئرمن بلاول بٹوز عزیز صاحب نے الیکشن میں دیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ جی چنو نہیں سوچ کو اور اس سوچ کا مقصد یہ تھا کہ افامو تفیم کے ساتھ ہم چلیں یہ تھا کہ جو پولٹیکل پارٹیز یہ ہمارے رائیول ضرور ہیں یہ ہماری خدا نہ خیال سے دشمنیاں نہیں ہیں کہ ہم ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کریں اور اگر آپ ویسے بھی جب صاحب اقتدار ہوتے تو آپ نے ذمہ داری ویسے بھی ہوتی ہے بہت اس کے علاوہ بھی جو پارٹی کی لیڈرشپ کی پولیسی وہ یہی ہے کہ ساری پولٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ پر لیا ہے کیونکہ اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ملک کے مسائل ملک کے مسائل کیا ہیں اس وقت ملک ایک سنگین مسائل سے دو چار ہے اس وقت اکنومیکل کرائسس ملک میں موجود ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کیلئے بھی کچھ شرپسند لوگ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں وہ بھی چیز شروعات ہو اس کو ہمیں ہر صورت میں روکنا ہے آپ کی نظر سے یہ بھی گزرا ہوگا جس طرح ایک پولٹیکل پارٹی نے چند دن پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں اگر میں اپنی ذاتی رائے دوں تو میرے حساب میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی سرٹیفیکٹ دینے کے خلاف ہوتا ہوں کہ کوئی کہہ جی کہ یہ وفادار ہے یہ غدار ہے یہ نہیں ہے کوئی ایسی سوچ میری کبھی نہیں ہے میری پارٹی کی ہے لیکن آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ نو میں کو جو ہوا وہ بہت چھوٹی تھی چیز تھی جو نائٹ میں کو ہوا ہے وہ ایک بہت چھوٹی تھی چیز ہے کیونکہ اس خط کا مقصد کیا ہے خط کا مقصد اس جماعت کا یہ ہے کہ یا تو ہمیں اقتدار ملے یا تو ہمیں منڈٹ زبنستی دیا جائے اور وہ جماعت کریے جو خود دوہزار اٹھارہ کے منڈٹ کی بینیفیشری رہی ہے دوہزار کی تاریخی دوہزار اٹھارہ کی تاریخی رقنگ کا کی بینیفیشری رہی ہے وہ جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو ہمیں آئی ایم ایف انشور کرے کہ ہمیں وہ منڈٹ ملے جائے ورنہ جو ہے آئی ایم ایف پاکستان کی امداد یا جو بھی ایگریمنٹ سے وہ روک دے تو دو چیزیں پہلی بات یہ کہ کیا ہمیں اپنے اندرونی مسائل کے لیے کسی غیر ملکی کسی غیر ملک کو یا اس کی کسی کمپنی کو یا کسی فرم کو یا کسی ادارے کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے اندرونی مسائل میں انٹرفیرنس کریں کیا یہ ہم پہ صحیح ہے اور وہ جماعت کہہ رہی ہے جو کہتی دیگی دی ہم کسی کے غلام نہیں ہے بیرونی مداخلت نامنظور تو وہی جماعت آج بیرونی ملکوں کو منت تے کر رہے کہ آپ پاکستان کو پوری قوم کو بلیک میل کریں کہ یاد ان کو منڈیٹ دے دے ورنہ تو جو ہے وہ پاکستانی امداد روک دی ہے دوسری بات سب سے چھوٹی بات الیکشن ایک بہت چھوٹی تھی چیز ہے پانچ سال آنا نہیں آنا پانچ سال میں گورنمنٹ رہنا نہیں رہنا بہت چھوٹی تھی چیز ہے لیکن اگر آپ نے آئی ایم ایف کو بلکھا حالانکہ مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آئی ایم ایف آپ کی یہ بات مان لیتی ہے جو کہ نہیں ہوگا میں پھر بھی کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ لیکن تو اس کا اثرات کیا ہوں گے اس کا اثرات یہ ہوں گے جو لاکھوں خدا نہ خواستہ امداد بند ہو جائے گی اور اگر امداد بند ہوئی تو جو لاکھوں افراد جو نوکری پیشہ ہیں جو سرکار کی نوکریاں بھی کر رہے ہیں جو باقی جگہوں پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ بند ہو جائیں گی خدا نہ خواستہ وحس کم وحس پہ بات کریں ان کی تنخواہ بند ہو تو پھر وہ لاکھوں کے بعد کروڑوں فیملیز وہ بوک اور فاکو پہ گزریں گی اور اس میں پھر جو ان کے اپنے ووٹر بھی کچھ شامل ہوں گے وہ بھی فاکو کی زندگی گزریں گے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی پاکستان کا لیڈر کوئی سن آف دی سوائل کوئی پاکستان کا کوئی باشندہ یہ سوچ بھی رکھ سکتا ہے کہ صرف اقتدار کی حوض کے لیے اقتداری کرسی کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے افراد وہ بے روزگار ہو جائیں ملک خدا نہ خواستہ ڈیفولٹ کریں یا ملک کو خدا نہ خواستہ ناقابل تکوین جو ہے وہ نقصان پہنچیں یہ کوئی بھی پولٹیکل سوچ نہیں ہو سکتی یہ کوئی بھی محب وطن بندہ نہیں کر سکتا اور میں نے کہا کہ میں خلاف وہ کسی کو یہ سرٹیفیکٹ دینے کے لیے کہ کوئی محب وطن ہے یا نہیں ہے لیکن یہ محب وطنی نہیں ہے نو میں کو آپ نے پاکستان کے چند اداروں کو پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا یہ جو قدم آپ اٹھانے جا رہے ہو یہ آپ چوبیس کروڑ عوام کے اوپر آپ حملہ کرنے جا رہے ہو چوبیس کروڑ عوام چوبیس کروڑ عوام میں معصوم بچے قواتین لوگوں کی فیملی لوگوں کے گھر لوگوں کے خاندان سب کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہو اس طرح کی سوچ رکھ کر اس سے آپ کی سوچ کی ذہن کی اکاس ہی ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں پانچ چھے مہینے ہوئے ہیں بران خان کو ابھی جیل میں صرف اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوئے پانچ چھے مہینے پانچ چھے مہینے میں ایک شخص کا جیل میں تو اس کی یہ سوچ ہوگی یار میں کہتا ہوں سلام پیش کرے آپ محترم آصف علی زدداری صاحب کو جو گیارہ سال جیل میں رہے کبھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیڈر شہید زرفکالی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا کبھی پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ جی جب تک شہید زرفکالی بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا پاکستان کی خدا نخواہ سے امداد بند کر دیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ جب تک ہماری قائد محترمہ بھٹو شہید کہ قاتل گرفتار نہیں ہوتے تب تک پاکستان کی امداد بند کی جائیں قربانیاں تو جان کے نظران ان لوگوں نے دیے جس خاندان نے پاکستان کے لیے قربانی دی اپنے جان کے نظرانے دی اس نے کبھی ورس کم ورس کیسز میں بھی یہ نہیں کہا جب ملک میں آگ لگ رہی تھی ستہیس دسمبر کے بعد تب بھی نعرہ لگایا پاکستان کھپے گا تو اس پولٹیکل پارٹی کے آپ سوچ دیکھیں کہ پاکستان کے جو اصلی سن آف دی سوائل ہیں جن کا ذہن جن کی سوچ جن کی وفاداریاں اور جن کی محبت اس مٹی سے ان کی سوچ کیا ہے اور وہ شخص جو کہ اس ملک میں دھاندلی کی پیداوار اٹھارہ دوزار اٹھارے کی الیکشن کی جو آرٹی ایس کے جو ڈرائمے ہوئے اس کی پیداوار وہ شخص جس کو آرٹی فیشل لیڈر بنایا گیا اس کے دھرنے سپانسر کیے گئے اس کی پوری پولٹیکل پارٹی کو سپانسر کیا گیا ایک مسنوی لیڈر جو صرف چار پانچ مہینے نہیں ہوئے جیل گئے ہوئے اس کی سوچ اس ملک کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اپنے وہ ایک خودکش بمبار بن کر اس ملک کے چوبیس کروڑ عوام کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شخص خودکش بمبار بن کر چاہتا ہے کہ اس ملک کا بچہ بچہ جو اسے بھوک کے لیے روئے اور وہ جو ہے وہ روٹی کے لیے روئے کیونکہ اس کو اقتدار نہیں ملا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پیروکار ہیں اس پارٹی کے وہ اپنی آنکھیں کھولیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کا فیصلہ کریں کہ اس ملک کے ساتھ کون کیا کرنے جا رہا ہے بھر جیسی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی دی اے جی دی اے جماعت اسلامی اور آپ کے اور رفیق پی ٹی آئی وغیرہ تو یہ آپ کے بلڈ ایڈ کو جالی کیوں کہہ رہے ہیں جب آپ اتنی بڑی اکثرت سے جیتے ہیں بھائی الیکشن سب نے دیکھے ہیں میرے بھائی ہم نے تو یہ کہا کہ ہم نے ان کو اپنی سیٹ بھی میں نے سب سے پہلے آفر کی نہیں کہ یہ میری سیٹ ہے یہ میں چھوڑا ہوں جی ڈی اے الیکشن لڑنی ہے جماعت اسلامی نے لڑنی ہے جی اے ایف نے لڑنی ہے کرنے ایک کی سیٹ پر کر لیں پہلے مقابلہ پتا چل جا گا کہ آپ اگر کتنے مقبول ہیں کر لیں اسی طریقے سے ایشو کیا ہے یہ جن جماعتوں کی بات کرنے پورے سندھ بھر میں ملاکہ انہوں نے بیس پچیز امید وار نہیں کھڑے کی ہے اور وہ منڈٹ کی بات کرنے تو ظاہر ہے ان کو اپنی فیس سیونگ کرنی ہے فیس سیونگ کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو باہر نہیں کرنے ہوں گے سندھ کے لوگوں نے باشعور لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ کون مسئیبت میں کھڑا تھا جنہوں نے دیکھا کہ جب کوویڈ نائنٹین آیا جب سیلاب آیا تو کون کھڑا تھا کون سی جماعتوں کے چیف منسٹر سے لے کر منسٹر ایم پی ایز ایم ایز جو ہے وہ پانی کے بیچ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو نکال لے تھے سیلاب جزگان کو اور کون سی جماعت کے لوگ جو ہے اپنی اوطاقوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور صرف دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشہارہ ملکزاد تو یہ بہت بڑا فرق ہے اسی لئے لوگوں نے ایسی جماعتوں کو دھدکا رہا ہے ہم آج دب جماعت کو پیپوس پارٹی کو منڈٹ دیا ہے جس کو آپ مصنوعی لیڈر کہہ رہے ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے اس سے نشان لے لیا تھا مختلف نشانات پر سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور اگر اگر فیر الیکشن ہوتے تو تقریباً ایک سو ستر سیٹی ایف کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اسی پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں ایک ارز کلو آپ آپ کو سوال بہت اچھا میرے بھائی آجا اب یہی بات آپ یہ سوال تو تھوڑا ری فریز کریں 2018 سمجھے بتا ہے 2018 میں آپ کارچی میں ہی تھے بھائی جان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے پیارے صحافی 2018 میں آپ نے دیکھا 2018 میں اس کو منڈٹ کیا صحیح ملا تھا نہیں ملا تھا آپ اسے ایک سوال ہے کچھ مکس تھا کیا مکس تھا کیا مکس تھا تو بھائی جو دھاندلی کی پیداوار جو سیلیکٹڈ بنا 2018 میں یہاں کیا آپ نے اسی شہر کے اس شہر میں کس طرح 2018 بٹے جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا الیکشن ہوتی کیا صبح کو وہ آگے یہاں پہ حلف لینے آگے تو جو مکس ہے تو وہ مکس نہیں رہے گا یہ بتائی کہ مکم سے رابطہ ہوا ہے مکم سے رابطہ ہوا ہے تو بات کہاں تک پہنچے دیکھیں جی ہم نے کہا ہم چل کے گئے اسیمبلی کے اندر ہی ہم نے کہا کہ ہمارا امیدوار کھڑا ہوا ہے ہمیں خوشی ہوگی کہ اس الیکشن میں آپ ہمارا امیدوار کو ووٹ دیں جو کہ سب کا ایک فرض ہوتا وہ مکم نے کہا ہے کہ وہ سوچ کے جواب دیں گے تو جو سوچ کے جواب دیں گے وہ ہمیں خبور ہوگا یہ بتا ہے یہ کہا کہ ابھی جو ہے آپ نے کہا کہ وہ سیلیکٹڈ ہے داندلی نہیں ہوئی اس بار جو ہے بلکل فیر الیکشن ہوئے کراچی میں جو الیکشن ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کراچی میں جو امٹی ایم کو سیٹیں ملی ہیں فرپیٹوز پارڈی کو سیٹیں ملی ہیں آپ سمجھ دیں کہ کراچی میں بلکل فیر الیکشن ہوا ہے میری باپ سنین پاکستان میں کہیں پہ بھی کسی کو خدشات ہو سکتے ہیں اس خدشات کے لیے اگر مجھے کسی سیٹ پہ اعتراض ہے اس کے لیے فورمز موجود ہیں اس کے لیے الیکشن ٹریبنلز بھی موجود ہیں عدالتیں بھی موجود ہیں جس کو اعتراض ہے وہ عدالتیں رجوع کریں اس کے لیے وہ عدالتیں رجوع کریں آئی ایمیف سے رجوع رہا کریں جو خد لکھا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر کچھ ہوگا دیکھیں پھر آپ نے بھی بات کی اب کل کو کہ ایک خلقے والا بول دے جی میں ورلڈ بینک کو خد لکھا رہا ہوں ایک بولے میں کسی اور بینک کو خد لکھا رہا ہوں بھائی اس طرح نہیں ہوتا اس کے لیے ملک میں اداریں موجود ہیں خان صاحب جب دوہزار اٹھارہ کا ڈاکے والا مینڈٹ لے کر آئے تھے تب جو ہے کیوں نہیں ہوا اور آج آپ کے جی ڈیو کی والی بات بھی آپ نے کی عام انتخابات میں سندھ میں ایک اتاز بنا تھا جس میں متحدہ قومی مومنٹ مسلم لیگ نواز جماعت علماء اسلام اور جی ڈی اے سب شامل تھے تو آج جی ڈی اے اتجاج کر رہی ہے تو سارا یہ ایک وہ پورا ایلائنس ہے نا آج انسان پی ایم ایلائن کیوں نہیں ہے ساتھ آج انسان ایم کیوں نہیں ہے ساتھ تو جو یہ ایلائنس تھا جنہوں نے فیصلہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی خلاف ملک کر الیکشن لڑنی ہے تو یہ آج یہ آدھے آدھے کیوں ہو گئے بھائی ہے تو یہی چیز بیسیکلی لون بھی ہوتا ہے آئی ایم ایف سے گورنمنٹ جو ہے وہ لون لیتی ہے اور پھر لون جو ہے گورنمنٹ کو واپس کرتی ہے اور کافی جگہوں پہ آپ کو امدادیں بھی ملتی ہیں کہیں گرانٹ ہوتی گرانٹیں ایڈ ہوتی ہیں کہیں آپ کو لونوں سے زیادہ طرح ابھی ہمارے جو گورنمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لون کی لیکن اگر وہ لون کا اماؤنٹ بند کر دیا جائے تو اس سے مقصد ہوگا ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے اور جب ڈیفالٹ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا میں وہی بات باروں خدا نہ خاصتہ کیا ہمارا ملک کی افورڈ کر سکتا ہے کہ جی کسی ایک شخص کو کیونکہ اقتدار نہیں ملا اور اس شخص کو جس کو اقتدار جب بھی ملا ہے وہ دھاندیلی کے ذریعے ملا ہے تو اس کو نہیں ملا ہے اس لئے پورے ملک کو تمام لوگوں کو ملک میں روزگار کر دیا جائے تمام لوگوں کے غریبوں کے چولے جو ہیں وہ بجا دیے جائیں تمام لوگ جو ہے بچے وہ بھوک میں بھوک اور افلاسوں نہیں گزارے کیا یہ بات کوئی ملک کا لیڈر کر سکتا ہے شجید صاحب یہ بتائیں آج جو ہے ایک کیونک کے ساتھ آپ لوگ بات ہوئی ہے چاولہ صاحبی تھے آپ بھی سپیکر اپنی سپیکر لا مقابل آ رہا ہے وہ بات آپ آپ لیٹ جوائن کیا بھائی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم نے اسمبلی میں ان کو اپروچ کیا کہ جی آپ بھی سیلیکشن میں ہمارا ساتھ دیں کیوں ہم چاہتے ہیں کہ جی سمپل مجارٹی ہے یہ بھی پتا ہے خدا نہ خواہد ہے یہ نہیں کہ پیپلز پارٹو کو ووٹوں کی ضرورت ہے سمپل مجارٹی ہم نے صرف ان سے یہ کہا کہ آپ بھی سیلیکشن میں جوائن کر کہ ہم چاہتے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کرتے ہیں تینکیو یہ جو جی ڈی اے اور جو بڑے پیر صاحب تھے تو کہے بھی دیا ہے جن کی طرف بشارہ انہوں نے کیا ان کی آسرہ تھا تو یہ تجاز ان آسرہ دینے والے کے خلاف کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پر میں کوئی کومنٹ نہیں کروں آئے تینکیو